اب آپ کہیں گے یہ فجر کی کیا خاص بات ہے سب لوگ صبح چلا رہے ہیں حیرت یہ ہے جن مذہب میں صبح اٹھنے کی تعلیم نہیں وہ مذہب کے لوگ صبح اٹھ رہے ہیں اور جس مذہب میں فجر کا حکمہ ہے السلام تو خیروں میں نمان کی صدا ہے وہ مذہب کے لوگ تین وجہ رات تک کے ہوتلوں پر بیٹھ کر کے کرسیاں توڑتے ہیں دو دو بجے رات تک کے مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو کب شب کرتے ہوں گے ایسی ایسی ہاکتے ہوں گے تین چار بجے جا کر کے سوئیں گے اور بارہ ایک بجے تک کے اٹھیں گے یہی ہے کیسے ترقی ہوگی کیسے ترقی ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا فجر کے وقت کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے رزق میں تنگی لاتا ہے اپنا نقصان مت کرو ہوش کے ناکون لو احمدہ باد بالو آپ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں میں کوئی خطیب نہیں لیکن ایک فقیر گوست پاک کی چوکٹ کا آپ کے دروازے پر صدا لگ رہا نہیں آیا ہو اللہ والو اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے بندوں اللہ کی طرف آ جاؤ ورنہ یاد رکھنا اللہ جس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویز کا مخالف نہیں فجر نہیں پڑتے سوتے پڑے رہتے ہیں تنگی اللہ کر دیتا ہے روزی میں اور آپ جاتے کس کے پاس ہو تعویز والے باباؤں کے پاس حضرات میری روزی تنگ ہو گئی ذرا تعویز دے دو جس کی روزی اللہ نے تنگ کی ہو ہے دنیا میں کوئی ایسا تعویز کہ اللہ کے تنگ کیوی روزی کو کوئی کھول سکے تعویز میں جادو کا علاج ہے تعویز میں اللہ کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی جب تیری نماز نہ پڑھنے پہ اللہ نے ناراض ہو کی روزی تنگ کی ہے تب اس کا علاج کی ہے نماز پڑھ نبی کی آنکھوں کو تھنڈک دے فی اللہ تیرے گھر میں تھنڈک اتا کرے گا نبی کی آنکھوں کو تھنڈا کر نماز کا تحبہ بھی جو آقا فرماتے ہیں جو عیلت قررت وعین فی السلام نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ایک بار مسلمان نمازی بن کر تو دیکھ پھر دیکھ تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں واللہ تیرے گھر میں روزی برکت برسے گی رحمتوں کا نزول ہوگا تیرے بچے تیرے فرما بردار ہوں گے تجھے نعمتیں ملے گی تجھے برکتیں ملے گی اللہ تجھے اتنا نمازے گا کہ تُو رکھ رکھ کے بھولے گا کیوں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب ازان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے روزی میں برکت بھی دیتا ہے جو مسجد میں نہیں آتے وہ رزاق ہے روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا جس کو اللہ برکت نہیں دیتا اس کا کچھ رہ نہیں جاتا اور جس میں برکت دیتا ہے تھوڑے میں بہت ہوتا ہے سمجھاؤں آپ سمجھ لو دیکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو برکت اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کو برکت یزید مرا آٹھ بیٹے چھوڑ کے مرا یزید مرا آٹھ بیٹے چھوڑ کے مرا اللہ ناراض برکت نہیں دینا تھی آٹھو لا بتا ہوئے نہ ان کا پتہ نہ ان کی قبر کا پتہ نہ ان کی نسل کا پتہ نہ ان کا کوئی نام لینے والا اللہ نے برکت نہیں دی اللہ اکبر یزید کی قبر کا نشان بھی مٹا اس کی اولاد کا نام نشان بھی ختم ہوا لیکن حسین ایک بیمار دبلہ بتلا زین اللہ پہ دین چھوڑ کر کے گئے اللہ راضی تھا اسی برکت تھی کہ کربلا سے لے کر احمد آباد تک کے دیکھو حسین کے بیٹوں کی ایک کتار نظر آ رہی ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ایک زین اللہ عبدیر میں برکت دی پاکر اسی سے آئے جعفر صادق اسی سے آئے موسیٰ قاظم اسی سے آئے علی رضا اسی سے آئے حضرت نقی اسی سے آئے حضرت نقی اسی سے آئے حسن عسکری اسی سے آئے بگتاد کے جلانی اسی سے آئے اجمیر کے خاجہ اسی سے آئے احمد آباد کے شاہ عالم اسی سے آئے سرکار قربی عالم اسی سے آئے دیکھو اللہ نے برکت دی ایک چھوڑا تھا ایک میں برکت کتنی اللہ برکت دے تو قیامت تک کوئی ختم نہیں حکومت بھی ختم نہیں اللہ برکت دے تو حکومتیں بھی ختم نہیں کتنا مٹانے کی کوشش کی حکومتوں نے حکومتیں ختم ہو گئی آلِ حسین ختم نہ ہو برکت اللہ نے دی برکت اللہ نے دی پتا چلا اگر آل میں برکت دے آل میں برکت دے تو حکومتیں بھی ختم نہیں کر سکتی حسین نے سجدے میں سر دیا تو اللہ نے آل میں برکت دی تم سجدوں کے پابن بن جاؤ اللہ تمہاری مال میں بھی برکت دے گا تمہاری آل میں بھی برکت دے گا آپ کہیں گے کیا مال ملتا ہے مال ملتا ہے میں کہتا ہوں نادان اپنے نبی کا فرمان پڑھ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے پرتے ہٹا دیے جاتے ہیں ارے جب سجدے میں خدا مل جاتا ہے تو کائنات کی کوسی دیمت نہیں ہے جو سجدے میں خدا ملتا ہے کیا نہیں مل سکتا آؤ سجدے کے پابن بنو غلطی نہ کرو رات میں کوئی کام نہیں ہے تو جلدی سو صبح کو جلدی اٹھو مجبوری ہے دیر سے سو لیکن جلدی اٹھو آپ کہیں گے نہیں اٹھ پاتا ہوں میں کہتا ہوں نماز کی اہمیت دل میں پیدا کر کیونکہ پلین پکڑنے کے لئے آنکھ کھلتی ہے تو جب فلائٹ کے لئے کروڑوں فلائٹ سے بڑھ کر ہے ایک وقت تکی نماز کیونکہ فلائٹ چھوٹے گی تو کوئی نقصان نہیں آپ کا آخرت کا لیکن ایک وقت تکی نماز چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول فرماتے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہے آقا فرماتے وہ میرے ذمہ سے باہر ہے سنیو نماز کی پابن بنو سنیو نماز کی پابن بنو